دوستوں ہمیں سے زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر بہت لمبی ہو اور ہم اس خوبصورت دنیا کو پوری طرح سے دیکھ سکیں لیکن کیا لمبی عمر پانے کے لئے آپ کوئی ایسی کوشش کرتے ہیں جس سے آپ آسانی سے ایک اچھا اور لمبا جیون جی سکتے ہیں جیسے اچھا کھانا پینا اور اپنے سواستے کا پورا کھیال رکھنا تاکہ وقت کے ساتھ عمر بے شک بڑھتی جائے پر اچسا اور خوشی میں کوئی کمی نہ آئے اور آپ پچاس کی عمر میں بھی پچیس کے نظر آئیں یہ سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ چلو یہ بات تو مان لیتے ہیں کہ بہت اچھے سے اپنا خیال رکھنے اور کھانے پینے سے عمر کو بڑھنے سے کچھ حد تک روکا جا سکتا ہے لیکن اس کی اپنی کچھ سیمائے ہیں تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے آئیلنڈ کے بارے میں جہاں عمر کے لئے وہ کہاوت سچ میں صحیح بیٹھتی ہے کہ age is just a number تو چلیے آج ہم جس آئیلنڈ کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایکاریا آئیلنڈ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں رہنے والے لوگ دوسروں لوگوں کے مقابلے زیادہ لمبے سمیں تک جیویت رہتے ہیں یہ آئیلنڈ گریز میں ایجین سی کے اندر قریب 255 سکوئر کلومیٹر کے اندر فیلہ ہوا ہے اس آئیلنڈ پر قریب 8000 لوگ رہتے ہیں بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ اس آئیلنڈ پر رہنے والے لوگوں کو ہمیشہ جوان رہنے کا کوئی طریقہ پتا ہے اور آشچر کی بات تو یہ ہے کہ اس آئیلنڈ پر رہنے والے لوگوں میں سے قریب ایک تہائی لوگ آج بھی 90 سال سے اوپر ہیں اور اتنی عمر ہونے پر بھی یہ سب بہت زیادہ انرجیٹک اور ینگ محسوس کرتے ہیں دیکھا جائے تو امریکہ میں لوگوں کا اوسط جیون 78 ورش ہے وہیں لندن میں یہ اوسط عمر 81 ورش ہے اور کینیڈا میں 82 ورش تو اب آپ ہی سوچئے کہ اکیلے اس آئیلنڈ پر رہنے والے لوگوں کی عمر اتنی زیادہ ہونے پر بھی سوست رہنے کا ان کا راز کیا ہے تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ ایسے طریقے یا راز یا کارن جن کی وجہ سے ایکاریا کے لوگوں نے بڑھاپے کو بھی ہرا دیا ہے پہلا سب سے پہلی ضروری چیز ہے ایک اچھی ڈائیٹ جو کی عمر کو روکنے اور ہمیشہ جوان دیکھنے میں سب سے مہتوپون بھومی کا نبھاتی ہے وہ لوگ ہماری طرح بہت زیادہ برگر پیزا اور تیل مسالے والا کھانا نہیں کھاتے کیونکہ اس آئیلنڈ پر ایسا کھانا ملتا ہی نہیں ہے اس آئیلنڈ پر بہت زیادہ ویپاری بھی نہیں جا پاتے ہیں تو وہاں کے لوگ اپنے لئے بھوجن کا اتپادن خود ہی کرتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ وہ لوگ وہاں پر صرف ایسی چیزیں ہی اگا پاتے ہیں جو ہمیشہ جوان بنائے رکھنے میں ان کی مدد کرتی ہے ان کے کھانے میں زیادہ تر میوہ، ہری سبزیاں اور موسمی فل ہوتے ہیں جو ویکتی کو جوان بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں ایکاریا میں یہ کہاوت بلکل صحیح بیٹھتی ہے کہ آپ جو کھاتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں دوسرا کارن یہ ہے کہ ایکاریا آئیلنڈ کے لوگ ہمیشہ سب کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں اور جب بھی کسی ایک ویکتی پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو سب ہی لوگ ساتھ مل کر اس کا سامنا کرتے ہیں تو چنتہ یا تناب جیسی کوئی بھی نیگٹیف فیکٹر ان کے دل دماغ پر اثر نہیں کرتے اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ چنتہ چتہ کے سمان ہوتی ہے جو اندر ہی اندر ویکتی کو کھا جاتی ہے ایسے میں بہت لمبی عمر کی کلپنا کرنا تو مجاک ہوگا اس لئے سب کو اپنا بنا کر رکھئے تاکہ عمر بڑھتی جائے تیسری وجہ جو ایکاریا کے لوگوں کی جوان رہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس آئیلنڈ کے لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے وہ بہت ایکٹیو ہے یہ آئیلنڈ پوری طرح اوبر کھابر سڑکوں سے گھیرا ہوا ہے جہاں پر چلنے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے چاہے کہیں گھومنے جانا ہو یا ایک دوسرے سے ملنے جانا ہو سارے رستے ایسے ہی ہیں جس پر چلتے ہوئے ایکاریا کے لوگوں کو کبھی جم جانے کی تو ضرورت پڑتی ہی نہیں کیونکہ قدرت نے انہیں اپنی خود کی جم دی ہوئی ہے جو صحت بنائے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جوان بھی بنائے رکھتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنے سے ہمارا دل اور ہمارا شریر ہمیشہ تندرست رہتا ہے اور اسی وجہ سے اس آئیلنڈ کے لوگ اتنے لمبے سمیں تک جیون بیتاتے ہیں جوان رہنے کے چوتھے راز کی بات کی جائے تو جس طرح ہم اپنے ہر کام کو گھڑی میں سمیں دیکھ کر کرتے ہیں اور سمیں کے ساتھ چلتے ہیں جس کارن ہم نہ ڈھنگ سے کھا پاتے ہیں نہ پی پاتے ہیں نہ گھومنے جاتے ہیں نہ کسی سے مل سکتے ہیں اتنی بیزی لائف ہو گئی ہے کہ گھر کے ہی لوگوں سے بات کرنے کا سمیں نہیں ہے وہیں اکاریا آئیلنڈ کے لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ گھڑی اور سمیں کیا ہوتا ہے ان کا جب جو کرنے کا من ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہی کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں صحیح کہا جائے تو ان لوگوں نے وقت کو سچ میں اپنی مٹھی میں قید کر لیا ہے پاچوا کارن یہ ہے کہ وہاں گھڑی دیکھ کر کام نہیں کیا جاتا تو وہ لوگ ہمیشہ اپنے شریر کی ضرورت کے انسار کام کرتے ہیں اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں کام کے بیچ میں ہی سو جانا چاہیے تو بینہ کسی تناو کے آرام سے ایک لمبی جھبکی لیتے ہیں اب بتائیے کیا ہم میں سے کوئی بھی اتنی بیزی لائف سٹائل میں کام کے بیچ میں آرام کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے لیکن اکاریا کے لوگ آرام سے سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو اور بھی زیادہ ارجوان اور فریش فیل کرتے ہیں جس کے کارن وہ لوگ ہر کام بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ زیادہ جھبکیاں انہیں زیادہ جوان بننے میں ان کی مدد کرتی ہیں نہ کوئی الارم نہ کوئی چنتہ چھٹا کارن یہ ہے کہ جس طرح کا تناو ہم لوگ اپنے دماغ میں لیے گھونتے ہیں ایک کاریاں میں کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ پریشانیاں چنتہ یا تناو ہوتا کیا ہے قریب 40% لوگ تو وہاں کوئی کام کرتے ہی نہیں کیونکہ وہاں آج کی طرح لوگ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے جب بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرائے سے منگا لیتے ہیں یہاں تک کہ لوگ وہاں لمبے سمیسے کرائیوں کے گھروں میں ہی رہ رہے ہیں زندگی ان کی بھی بہت اچھی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں لوگوں نے ہر چیز کو پانے کے لیے پوری طرح کام میں کھو دیا ہو اور خود اپنے آپ کو بھول گئے ہو وہ اسی میں خوش ہیں جو ان کے پاس ہے اور یہی ہے لمبی عمر کا راز ساتھویں کارن کی بات کریں تو جہاں آج ہم میں سے کسی کو بھی اپنے خود کے لیے سمیے نہیں ہے وہی اکاریا کے لوگ اپنے زیادہ سے زیادہ سمیے کو اپنے پریوار کے ساتھ بتاتے ہیں اور وہاں بزرگ ہر پریوار میں مہتوپونڈ بھومی کا نبھاتے ہیں یہاں تک کہ وہاں بجرگ بھی اتنے جوان ہیں کہ آج بھی وہ اپنے فیملی بزنس میں ہیلپ کر رہے ہیں اور جب ہمارے پریوار اور دوستوں کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہو تو عمر تو لمبی ہوگی ہی کیونکہ چنتائیں آدھی یا ختم ہی ہو جائیں گی آٹھوہ کارن یہ ہے کہ اکاریا آئیلنڈ کے لوگ کبھی بھی کسی بھی بات کی چنتہ نہیں کرتے وہ بس آج اور ابھی کے پل میں جینا پسند کرتے ہیں اور یہی بات ہے کہ جو لوگ اس بات کی چنتہ نہیں کرتے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ زیادہ خوش رہتے ہیں اور آپ خود ہی سوچئے نہ تو آپ پاسٹ کو بدل پائیں گے اور نہ ہی بھویشو کو دیکھ پائیں گے لیکن اگر آپ چنتہ کرنے لگے تو اپنے آج کو ضرور خراب کر لیں گے اس لئے ویسے رہیے جیسے اکاریا کے لوگ رہتے ہیں کیونکہ اگر آپ زیادہ جیون بیتا پائے تو اپنے ہر سپنے کو پوری طرح سے سچ کر پائیں گے نوما سب سے بڑا کارن یہ بھی ہے کہ وہ لوگ ویسٹرن دوائیوں کا اپیوگ نہیں کرتے جن دوائیوں کو ہم ذرا سی تکلیف ہونے پر ہی لینا پسند کرتے ہیں کچھ بھی ہو جانے پر اکاریا آئیلنڈ کے لوگ ہربل دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کا ہی اپیوگ کرتے ہیں جو وہ خود بناتے ہیں اور یہ بھی ان کی عمر لمبی ہونے کا سب سے بڑا راز ہے دسوان اور آخری کارن یہ ہے کہ وائن کے دیوتا ڈیونسز گریس کے ہی تھے اسی کارن اکاریا کے لوگ وائن کا سیون بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ مانتے ہیں کہ وائن پینے سے بھی وہ ہمیشہ جوان رہتے ہیں اور لمبی عمر جیتے ہیں اب سوچئے کہ اتنی لمبی عمر جینے کے جو راز ہیں وہ اتنے بھی کٹھن نہیں ہیں کہ ہم سب انہیں اپنا نہ پائیں تو آج سے ہی شروع کر دیجئے مشن لانگ لیو تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ اپنی عمر بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں اور آپ کو ان سب میں سے سب سے سٹیک بات کونسی لگی جس کے کارن اکاریا کے لوگ موسیقی